IPL 2024 سے پہلے ہر ٹیم کے بارے میں لگاتار جانکاری ہم آپ لوگوں کو دے رہے ہیں لیکن ایک ٹینشن ہو گئی ہے KKR کے لیے KKR کی ٹیم کے لیے ایک بڑی ٹینشن سامنے آگئی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ گوتم گمبیر سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس ٹینشن کا حل کیسے نکالیں گے کیونکہ جب دو سال گوتم گمبیر لکھنو سپر جائنٹس میں تھے لکھنو سپر جائنٹس کے اگر ان دو سالوں کے ریکورڈ کو دیکھیں سال دوزار تیس میں خاص طور پر گوتم گمبیر نے جو فیصلہ لیا تھا لکھنو میں اگر وہ فیصلے کو دیکھیں تو سابطور پر نظر آرہا ہے کہ دوزار چوبیس میں گوتم گمبیر بہت بڑا بوونڈر کرنے والے ہیں گمبیر کے دل میں کیا ہے اسے کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے گمبیر کیا فیصلہ لینے والے ہیں اسے کوئی بھاپ نہیں پا رہا ہے کیونکہ سال دوزار تیس میں گمبیر نے ایک ایسا فیصلہ لیا تھا جس فیصلے سے ہر کوئی حران ہو گیا تھا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ آخر گوتم گمبیر کے من میں ہے کیا آخر لکھنو سپر جائنٹس کیا کرنا چاہتی ہے اور گمبیر نے دونوں سال لکھنو سپر جائنٹس کو آپ کو پتا ہے کہ سپر فور میں پہنچایا تھا لکھنو نے شاندار پردرسن کر کے دکھایا تھا اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ گمبیر کا وہ پلان کیا ہے اور کیکیار میں آنے کے بعد گمبیر وہ کون سا کام کرنے والے ہیں تو دیکھیں اگر میں سال دوزار تیس کے سیزن کو دیکھوں تو سال دوزار تیس میں مجھے ایک چیز سب سے الگ نظر آئے ایک چیز سب سے الگ یہ تھی کہ کیل راہل کے ساتھ کائل میرس نے اوپننگ کی تھی جبکہ اگر اوپننگ کے طور پر میں دیکھوں تو کائل میرس سے کنٹن ڈکوک جیدہ بہتر مجھے اوپنر نظر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود شروعات کے چھ سات میچوں میں گوتم گمبین نے کونٹن ڈکوک جیسے توپھانی انداز کے کھلاری کو باہر بیٹھا کر رکھا اور کائل میرس جیسے کھلاری کو پلینگ الیون میں کھلایا انہیں موقع دیا اب جیسے ہی لکھنا سوپر جائنس نے فیصلہ کیا تو جاہر طور پر ہر کوئی حیران رہا گیا اور ہونا بھی تھا کیونکہ کونٹن ڈکوک جیسا بلیباد اگر بینچ پر بیٹھے گا تو سوال جرور کھڑے ہوں گے ہر کوئی سوال کھڑے کرے گا اسی طریقے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سال دوزار چوبیس میں گوتم گمبین کیکیار کے ساتھ بھی وہی کام کرنے والے ہیں کیکیار میں بھی گوتم گمبین اپنا ترپ کا اکہ چلنے والے ہیں اور اندیشہ جتایا جا رہا ہے کہ ایک ویسٹن ڈیز کا کھلاڑی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنر کے طور پر توفانی انداز میں کھیلتا ہوا نظر آئے کیونکہ یاد کریے گا سنین نرین وہ کھلاڑی تھے جسے گوتم گمبین نے گیندباد سے بلیباد بنا دیا تھا سنین نرین نے کئی سال شاندار پردسن کیکیار کے لیے کر کے دکھایا تھا سنین نرین جس انداز میں سنین نرین کو گوتم گمبین نے گیندباد سے اپنر بنا دیا تھا اور جس انداز میں سنیل نرین بھلے بازی کرتے تھے سال دوزار چوبیس میں گوتم گمبیر وہی فیصلہ لینے والے ہیں یہ سنکیت مل رہے ہیں اب آپ کے جہر میں سوال ہوگا بھائی سب وہ کھلاری کون ہے تو جناب وہ کھلاری ہے ردر فورڈ خبر ہے کہ ردر فورڈ کو گوتم گمبیر پاور پلے میں استعمال کر سکتے ہیں گوتم گمبیر کا پہلے سے یہ پلان رہتا ہے کہ پاور پلے میں جتنا جادہ رن بٹور سکے اتنے بٹور لینے چاہیے یہ گوتم گمبیر کا پلان ہمیشہ رہتا ہے اسی بات کو جہار میں رکھتے ہوئے گوتم گمبیر ردر فورڈ کو پاور پلے میں استعمال کر سکتے ہیں اور پاور پلے میں ردر فورڈ جیسے کھلاری کو کھلایا جا سکتا ہے جاہر طور پر گوتم گمبیر کا یہ بہت بڑا قدم ہوگا بہت بڑا فیصلہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کو سن کر ہر کوئی حیران رہ جائے اور یہ کہنے لگے کہ گمبیر نے کیا کر دیا لیکن یہ تروپ کا اکہ گمبیر سال دوہزار چوبیس میں چل سکتے ہیں آپ کا کیا ماننا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے سنین لرین کو اوپنر بنایا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ردر فورڈ کو بھی اوپنر کے طور پر کھلانا سہی ہوگا پاور پلے میں کھلانا سہی ہوگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھے لگئے ہوتا لائک و شیئر جرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا کیونکہ لگاتار اپ ڈیٹ ملتے رہیں گے تینکیو انیم